لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز قیامت مقامات رفیعہ کے بارے میں آج ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ روایت امام ترمزی نے کتاب المناقب میں بیان کی ہے حدیث نمبر ہے 3610 اس کے علاوہ اس کے اور بھی حوالے ہیں وہ میں اس حدیث کے آخر میں آپ کو دوں گا اس حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثو جب لوگ قبروں سے باہر آئیں گے تو میں ان سب سے پہلے نکلنے والا ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنصُتُوْ جب وہ قیامت میں خاموش ہوں گے تو میں ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرص کرنے والا ہوں گا سبحان اللہ آپ نے پڑا ہے نا مَنْ ذَنْ لَذِنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهُ کون ہے کہ اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے سوائے جس کو رب یعنی کہ رحمان نے اجازت دے کون حمد کرے گا اس دن کون جسارت کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اس دن کو ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچو نا تو رونٹے کھڑے ہو جاتے بندہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے آپ کی طرف دیکھنے پر اور کہتا ہے اپنی ذات سے ارے ظالم تیرا اس دن کیا بنے گا تیرا اس دن کیا بنے گا جب تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اس رب کے سامنے کہ جو رب السناویچی والارد ہے اور وَمَا بَيْنَهُمَا کَبھی وہی رب ہے الرحبان ہے وہ اور وہ خود کہتا ہے لَا يَمْلِكُنَ مِنْهُ خِطَابًا اس دن کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا یَوْمَ يَقُوبُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةِ اور اس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے کیسے صفہ صف باندھ کر لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ اور وہ جسے اجازت دے یعنی کہ رحمان صرف وہی بولے گا اور جب بات کرے گا وَا قَالَا صَوَابَا تو ٹھیک ٹھیک بات کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ یہ وہ دن ہے جس نے آنا ہے سُفَمَنْ شَاتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَا تو اب جس کا جی چاہے بنا لے اپنے رب کے پاس ٹھیکانا اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمان بھائیوں اور بہنوں اللہ سے دعا کرو اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں وَأَنَا خَطِيبُهُمْ اِذَا أَنصِتُو جب وہ خاموش ہوں گے تو میں میں ان کا خطیب ہوں گا میں ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرص کروں گا وَقَائِدُهُمْ اِذَا وُفِدُو اور جب وہ وفد بن کر آئیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا وَشَافِعُهُمْ اِذَا جَلَسُو اور جب وہ تھک جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا وَمُوَشِّرُهُمْ اِذَا أَيْئَسُو اور جب وہ ناومید ہو جائیں گے جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو بشارت سنانے والا ہوں گا اللہ حضور حضور کی شانِ کریمی شانِ رحمت اس دن بھی جوش مارتی ہوگی اور ہم حضور کی امتی ہو کر کیا کرتے پھر رہے ہیں پھر میرے پاک نبی فرماتے ہیں وَلِوَاءُ الْكَرَمِ بِيَدِيْا کرم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور آگے سنو مسلمانوں حضور کہتے ہیں وَمَا فَاتِحُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْا اس دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوگی اللہ اکبر حضور یہ مقاماتِ رفیعہ کو سمجھتے ہی نہیں لوگ پھر میرے پاک نبی فرماتے ہیں لوگوں وَأَنَا أَكْرَمُ وُلِدَ آدَمَ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ رَبِّ اور میں اپنے رب کے سامنے اس دن تمام اولادِ آدَم میں سب سے زیادہ باعدت ہوں گا وَلَا فَخْرَ اور یہ بات میں کسی فخر یا کسی تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ حقیقت ہے جو تم کو بیان کر رہا ہوں اور لوگوں سنو یَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ اور میرے آگے پیچھے خدمت گزاری کے لیے ایک ہزار خادم گردش کرتے ہوں گے اور ان خادموں کی کیفیت کیا ہوگی کہ اَنَّهُمَ الْلُؤْلُؤُ الْمَكْنُونِ کہ وہ ایسے نہایت چھپا کے رکھے ہوئے موتیوں کی مانند ہوں گے کہ اَنَّهُمُ الْلُؤْلُؤُ الْمَكْنُونِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو جیسا میں نے آپ سے کہا امام تربیزی نے کتاب المناقب میں حدیث نمبر 3610 میں جہاں روایت کیا ہے وہ امام دارمی نے اس کو المقدمہ میں روایت کیا ہے ابن کتاب کے مقدمے میں اور اس میں حدیث 48 اسی طرح امام بحقی اس کو دلائل النبوہ ملاتے ہیں امام دیلمی اس کو مسند الفردوس ملاتے ہیں حدیث نمبر 120 اسی طرح امام تربیزی نے کہا ہے کہ هذا حدیث حسن اسی طرح ابن مردویہ نے اسی در منثور میں کافی کتب میں یہ حدیث موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری پاک نبی کی کیا شان ہے ہم تو بیان کرنے کے لیے نہ مو رکھتے ہیں نہ زبان رکھتے ہیں بس وہ فارسی کا جو شیر ہے بس وہی ہماری کیفیت ہے کہ ہزار بار بھی اپنے زبان کو عرق گلاب اور مشکسد ہونے کے باوجود ہمارے مو اس قابل نہیں کہ اس پاک ذات کا ذکر کریں اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و سلم موسیقا 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 موسیقا